السلام علیکم بیرے سٹیڈنٹ امید ہے آپ سے لوگ کھیجے سے ہوں گے آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہیں دوبارہ تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے بیٹھا وہ ہے کریئرز ان بائیولوجی سٹیڈنٹس who study بائیولوجی can choose following fields as their career سٹیڈنٹس جو بائیولوجی پڑھتے ہیں مستقبل میں وہ کون سے پروفیشن میں جا سکتے ہیں کیونکہ آج اگر ہمیں سٹیڈنٹ ہیں تو آنے والے وقت میں جب ہم اپنی study clear کر لیں گے تو کسی نہ کسی پروفیشن میں ہوں گے کیونکہ مستقبل میں اس ملک کو ہمیں ہی لیٹ کرنا ہے تو آج آئیں وہ کون کون سی fields ہیں جن میں ہم بائیولوجی پڑھنے کے بعد جا سکتے ہیں میڈا ایک field ہے medicine and surgery دوسری agriculture ہارٹی کلچر ہے forestry ہے farming animal husbandry fisheries biotechnology یہ وہ fields ہیں جن میں ہم بائیولوجی سٹیڈی کرنے کے بعد جا سکتے ہیں تو آئیں اب ایک ایک کر کے ان fields کو پڑھتے ہیں میڈا یہ جو field ہے medicine and surgery اب یہ الگ الگ دو fields ہیں medicine and surgery medicine میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک physician آپ کو اگر بخار ہو گیا ہے تو آپ doctor کے پاس جائیں گے ایک physician کے پاس جائیں گے بلکہ surgeon کے پاس نہیں بلکہ physician کے پاس جائیں گے اب وہ physician کیا کرے گا آپ کی diagnosis کرے گا مطلب مختلف قسم کی test کرے گا آپ کا check up مکمل کرے گا اس کے بعد آپ کو treatment دے گا اور cure بتائے گا تو جو physician کا کیا کام ہوتا ہے بڑا وہ diagnosis ہوتا ہے اس کے بعد treatment اور آپ کو cure بھی بتاتا ہے ٹھیک ہے کہ کونسی cure آپ کو کرنی ہے لیکن surgeon کیا کرتا ہے لیکن دیر سب آپ کو kidneys جنہیں کلکیولہ جسے ہم biologیکل ذواب میں کہتے ہیں تو وہ آپ کی repair کرے گا tissue کو یا اگر اگر آپ کو کہیں سے cut لگ گیا ہے کوئی زخم ہے تو اس کو اگر سلنا ہے تو وہ کام ہے کام ہے surgeon کا surgeon کیا کرتا ہے آپ کا repairing کرتا ہے replacement مطلب اس کی جگہ پر کوئی اور organ لگا دینا یا پھر remove کر دیتا ہے کسی organ کو جسم سے remove کر دے اسے ہم کہتے ہیں surgeon اور یہ field surgery کی ہے دیکھیں اگرچہ بہت سے جو اپنا جیسے kidney transplant ہو گئی تو ایک kidney اگرچہ آپ working نہیں کر رہی ہے تو ہمیں ایک healthy kidney کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے جو fit آئے تو اس کی جو replacement ہوگی وہ doctor کرے گا اور آپ کو kidney stone ہے اگر تو وہ بھی doctor ہی نکالے گا ٹھیک ہے اگر bladder stone ہے تو وہ بھی doctor اگر liver transplant کرنا ہے تو وہ بھی یہ surgeon کرے گا یہ surgery کی fields میں آتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آ جائیں آپ اگری کلچر پر production of variety of crops بیٹا اس میں کیا کرتے ہیں مختلف قسم کے crops کی production کی جاتی ہے fruits کی production کی جاتی ہے vegetables and dairy products جتنے بھی dairy products آگئے ان کی production field میں کی جاتی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان is an agricultural country it can play very important role اب پاکستان ایک agriculture country ہے biological پڑھنے کے بعد ہمارے پاس ایک بہت بڑی opportunity ہے کہ ہم agriculture field میں چلے جائیں اب students آجائیں آپ ہارٹی culture پر یہ ہارٹی culture agriculture field کا ہی part ہے اب اس میں کیا کام ہوتا ہے work is carried out in this field اس میں کیا کام ہوتے ہیں دیکھیں for development of variety of plants مختلف قسم کے plants کی development ہوتی ہے their products اور ان کے جو products ہیں ان کی development کی جاتی ہے اس کے علاوہ forestry میں اب forest اب دیکھ رہے ہیں کہ word forest forest سے نکلا ہے اور forest is a source of biodiversity a biodiversity کیا دیکھیں variety of life ہمیں پتا ہے کہ دھرتی پر دنیا میں بہت قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں وہ چھوٹے micro creatures سے لے کر بڑے جیان animals ہیں جیسے blue whale ہو گئی elephant یا ریڈ wood tree 300 feet جو جس کی height ہوتی ہے تو اب source of biodiversity ہیں پتا ہے forest تو ان کی development کی جاتی ہے new forest کی جنگلات لگا جاتے ہیں لیکن جو پاکستان میں بہت مشکل نہیں لگا جاتے اس کے علاوہ preservation of existing ones جو پہلے سے موجود جنگلات ہیں ان کی preservation ان کو بچانا unfortunately یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا یہ ہمارا forest یہ الگ سے topic آنے والے lecture میں بائیو ڈیویسٹی میں اس کو پڑھیں گے اچھی طرح سے کہ ہم کیوں preserve نہیں کر سکتے ہمارے forest کو اس کی وجہ کیا ہے بائیو ڈیویسٹی کو conserve کیوں نہیں کر سکتے آنے والے لیکچر میں پڑھیں اس کے بعد آجیں فارمیو پہ اب فارمیو میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم develop کرتے ہیں مختلف قسم کے farms کو یہاں پر ہم نے لکھا development of different kinds of farms ٹھیک ہے farms اب جیسے فش فارم ہو گیا مچھلی کے فارم ہم نے بنا لی کٹل فارم جیسے ہو گائے کے پولٹری فارم بنائے دیئے مرگیاں جو اپنا جہاں پر پاری جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے مختلف قسم کی ٹیکنولوجی بھی استعمال ہمیں پتا کہ چالیس دن کے اندر مرگی تیار ہو جاتی ہے ہمارے جو دیسی مرگی ہے وہ ٹائم ٹائم لیتی ہے ٹھیک لیکن جو فارم ہیں جو فارم میں بنائی جاتی پروڈیکشن کی جاتی ہے تو اس میں ٹیکنولوجی بھی استعمال ہوتی ہم نے کہا نئی جو ٹیکنولوجی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے فار در پروڈیکشن آف اینیمرز کی پروڈیکشن کی نئی حاصل کرسکتے ہیں اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹ ہم نے یہاں پر نہیں لکھا لیکن جو ہوتی ہے اس کو بھی ہم حاصل کر سکیں تو یہ مختلف قسم کی ٹیکنولوجی فارم میں استعمال کی جاتی ہیں تو جو سٹوڈنٹس بائیولوجی پڑھتے ہیں وہ ان تین فیلڈز میں جا سکتے کو ایک سہولت پروائیڈ کی جائے تاکہ ان کے جو میمبر ہیں جو کپل ہیں میل این فی میل وہ آپ اس میں مل کر نیو لیونگ ارگنوز کو جنم دے سکیں ٹھیک ہے تو ان کی بریڈنگ بھی کرائی جاتی تاکہ نئے جاندار بھی پیدا ہو جانور ٹھیک ان جانور کی بریڈنگ کرائی جاتی ہے جو انسان کے لیے فائدے مند جیسے گائے بیس بکری شیپ یہ ہو گئے اس کے علاوہ جائیں فشریز پہ اب اس میں انکریز ان کوئنٹی مطلب مقدار تعداد ان کوئلٹی اور اس کی جو کوئلٹی ہو کس کی فش پروڈکشن کی فش پروڈکشن کی اس میں کی ان کی کونٹی اور کونٹی فش پروڈکشن بڑھائی اس میں فش جو ہے اس کی کونٹی دونوں کو بڑھائی جاتا ہے فشریز کے اندر اب ہمیں بتائیں فش بیس سورس پروٹین پروٹین کا بیس سورس ہے فش اب آج بائیو ٹیکنولوجی جو کے لاسٹ فیلد ہمارے بک کے اندر یہ بہت ہی سینسٹیو پروفیشن جس میں جین کی مینیپولیشن کی کر جاتی ہے جین کو کسی ویکٹر کے اندر انٹروڈیوز کرائی جاتا ہے تاکہ ہم اس میں سے بینیفیشل جو پروڈیکٹس ہیں جو پروڈیکٹس ہیں حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں سینسٹیو پروفیشن جس میں ہم جین مینیپولیشن کراتے ہیں جین پتا ہے آپ کو ہیلیٹری یونٹ ہے اور تاکہ ہم حاصل کر سکیں جو شگر پیشن کو دی جاتی گروت ہارمون ہو گیا انٹرفیرون ہو گئے اب انٹرفیرون کیا ہوتے ہیں جو ہمارے امیون سسٹم میں ہیلپ کرتے ہمارے امیون سسٹم کو انہانس کر اس کے علاوہ اب یہ جتنے بھی پروڈیٹس ہیں ہمیں بتا ہے کہ یہ پروفیشن بہت سینسیٹیو ہے اس میں جین مینیپولیشن کرا جاتی ہے تاکہ ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں جین منیپولیشن ہرمون اور انٹرفیرون ٹھیک اب لیکن جین مینیپولیشن ہم کس کے اندر کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے کہ خاص طور پر بیکٹریا کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو کروموزوم پلازمیٹس ہوتا ہے اس کے اندر یہ قولیٹی ہے کہ ہم اس کے اندر جین مینیپولیشن آسانی سے کرا سکتے ہیں اچھا اور دوسرے بھی جاندہ ہوگئے ان کے اندر بھی آج ہم نے پڑھا کریئر سن بائیولوجی بہت ہی دیٹیل میں بہت ہی پیار اچھے طریقے سے ہم نے مختلف پڑھی تاکہ بائیولوجی کا سٹوڈنٹ کہاں کون کون سی پروفیشن میں جا سکتا یہ سب پروفیشن سے جو ہم ہمارا آنے وارا لیکچر ہے قرآن اینڈ بائیولوجی تو اس کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ